اسلام آباد پولیس نے فواد چودری کا جسمانی ریماند مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے مزید جسمانی ریماند کی درخواست پر سائشن عدالت کا فواد چودری کو ساڑھے بارہ بجے پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے احتشام کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام بتائے گا کیا دلائل دیئے گا اس دوران جب فواد چودری کی گرفتی کی گرفتاری ہوئی تو ابتدائی طور پر ان کا دو روزہ جسمانی ریماند دیا گیا اس کے بعد جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت میں دلائل ہوئے فواد چودری کے وقلاء نے دلائل دیئے دوسری جانب سے پروسیکیوشن اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل ہوئے اور اس کے بعد عدالت نے فواد چودری کو جوڈیشن ریماند پر جھیل بیج دیا اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس چاہتی ہے کہ فواد چودری کا مزید جسمانی ریماند مل سکے تاکہ ان سے جو مزید تفتیش کرنی ہے وہ بھی کی جا سکے ان کا فوٹو گریمیٹری ٹیسٹ بھی کرانا ہے وہ بھی کرایا جا سکتا ہے اس کے لئے لاہور لے کر جانا ہوگا تو اب ان تمام تر جو ضروریات ہیں ان کے لئے پولیس کو مزید جسمانی ریماند کی ضرورت ہے اس کے لئے اب فواد چودری کا جسمانی ریماند کے لئے ایک بار پھر سے سیشن عدالت سے رجوع کیا گیا ہے کہ سیشن عدالت درخواست منظور کرتے ہوئے فواد چودری کا مزید جسمانی ریماند دے جی ٹھیک ہے تو شام آپ نے اپڈیٹ کیا اس سوالے سے بہت شکریہ آپ کا